السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش نصیب وہ انسان نہیں ہے جس کے پاس دنیا کا مال و دولت تو ہے دنیا کے عبدے تو ہیں دنیا کا حسن تو ہے دنیا کی نعمتیں آسائشیں اور آرائشیں تو ہیں لیکن اس کے پاس اسلام کی نعمت اور دولت نہیں ہے خوش نصیب وہ انسان ہے جس کے پاس دنیا ہے یا نہیں لیکن اس کے پاس ایمان ضرور ہے اس کے پاس گاڑی ہے یا نہیں لیکن اس کے پاس مسلے کی سواری ضرور ہے اس کے پاس اولاد ہے یا نہیں لیکن اس کے صدقہ جاریہ کی شکلیں موجود ہیں کعبے کے رب کی قسم اسلام کے اندر یہی انسان خوش نصیب ہے ایک میار دنیا والوں کا ہے دنیا والوں کے نزدیک خوش نصیب اسے سمجھا جاتا ہے جس کے پاس دنیا کے عہدے ہیں دنیا کی ڈگریہ ہیں دنیا کے منصب ہیں دنیا کی شہرت ہے دنیا میں نام ہے لیکن ایک میار دنیا بنانے والے رب کا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یعطی الدنیا من یحبو ومن لا یحب ویعطی الدین من یحبو میرا اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے اس کو محبت ہے اور دنیا اسے بھی دے دیتا ہے جس کے ساتھ اس کو محبت نہیں ہے لیکن دین صرف اسے ملتا ہے جس کے ساتھ میرے رب کی محبت ہے میرے اللہ کا فرمان ومن احسن قولم ممن دعا الاللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین اس سے اچھا دنیا میں کون ہو سکتا ہے جس نے کہا میرا اللہ ایک ہے اور اس کی دعوت دی اور ساری زندگی اس اللہ کی تابعہ داری میں گزار دی اس کی آنکھیں اس کے کان اس کی پیشانی اس کی زبان اس کے ہاتھ اس کے پاؤں ایک اللہ کی اطاعت میں فرما بردار ہو گئے وقال اننی من المسلمین اس نے کہا مجھے دنیا کی پرواہ نہیں دنیا مجھے اچھا سمجھے یا نہ سمجھے دنیا مجھے ملے یا نہ ملے دنیا کا سٹیٹس بنے یا نہ بنے دنیا کے اندر عہدے ملے یا نہ ملے اننی من المسلمین میں تو اپنے رب کی فرما برداری کرنے والا ہوں میں تو اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے والا ہوں میرے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کے درمیان میں بیٹھے ایک آدمی گزرا میرے آقا نے ان سے پوچھا اے میرے صحابہ اس گزرنے والے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے صحابہ یک لخت ہو کر بولے ہوا من اشراف الناس آقا یہ تو مدینے کا بڑا چودری ہے مدینے کا بڑا سردار ہے دنیا میں اس کا بڑا نام ہے دنیا میں اس کی بڑی شہرت ہے دنیا میں اس کا بڑا مقام ہے اس کی کیفیت تو یہ ہے اگر یہ یہاں کھڑا ہو کر بات کرے ساری دنیا اس کی آواز سن کر جمع ہو جائے اگر یہ کسی کی سفارش کرے دنیا اس کی سفارش کو قبول کرے اور اگر یہ کسی کے گھر میں نکاح کا پیغام بیجے ہر ایک اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرنے کے لیے تیار ہو جائے میرے آقا خاموش رہے تھوڑی دیر گزری ایک غریب مہاجر گزرا ایک غریب مسلمان گزرا میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا میرے صحابہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے تمہاری اس کے بارے میں کیا سوچ ہے تم اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہو انہوں نے کہا آقا یہ تو غریب مہاجر مسلمان ہے اس کی قفیت تو دنیا میں یہ ہے اگر یہ یہاں کھڑا ہو بات کرے دنیا اس کی بات نہیں سنے گی اگر یہ کسی کی سفارش کرے دنیا اس کی سفارش نہیں مانے گی اگر یہ کسی کے گھر میں نکاح کا پیغام دے دنیا اپنی بیٹی کا نکاح اس سے نہیں کرے گی میرے آقا نے دنیا کے دو میار دیکھے دنیا کہتی ہے چودراہٹ چاہیے سرداری چاہیے اہدا چاہیے مال و دولت چاہیے نبوت کی زبان بولی آپ نے کہا پہلا بد نصیب اور یہ دوسرا خوش نصیب کہا اللہ کی قسم پہلے انسان کی طرح کے انسان مسلک سے لے کر مغرب تک شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا پہلے سرداروں کی طرح بھر جائے اور ایک یہ میرا صحابی ایک طرف کھڑا ہو اللہ کی قسم یہ مسلمان یہ اللہ کا تابعہ دار یہ تحید پہ قائم میری نسالت پہ قائم اللہ کے سامنے جھکنے والا ایک بندہ پوری دنیا کے اس جیسے بندوں سے اللہ کے ہاں کہیں بہتر ہے ایک مسلمان اس کے مقابلے میں دنیا کے عہدے دار دنیا کے سرمایہ دار دنیا کے مالدار دنیا کے چودری دنیا کے بڑے بڑے انسان اگر ان کے پاس ایمان نہیں ہے اللہ کے ہاں ان کی حیثیت ایک مچھر کے پر کی بھی نہیں ہے خوش نصیب وہ ہے جس کے پاس دنیا ہے یا نہیں اپنا مکان ہے یا نہیں اس کے پاس ایمان ہے اسلام ہے اللہ کی محبت ہے دین کی محبت ہے اللہ کی قسم یہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے خوش نصیبوں کے تذکرے کرتے ہوئے کہا توبہ لیمان وجیدہ فی صحیفت ہی استغفار ان کسیر خوش نصیب وہ جس کا روز قیامت نام اعمال کھلے میرے رب دیکھے وہ نمازیں پڑھنے والا وہ روزیں رکھنے والا وہ اللہ کی عبادت کرنے والا لیکن اس کا ایک ایک صفہ اس کا ایک ایک ورکہ اس کی ساری کتاب اللہ سے معافیوں کے ساتھ بری ہوئی ہے دنیا کے اندر اس کی زبان تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہتی تھی استغفراللہ 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 تھوڑی سی غلطی ہوئی پھر معافی مانگی تھوڑی سی خطا ہوئی پھر معافی مانگی غلطی نہیں بھی ہوئی اپنے اللہ کے ساتھ ذکر میں کمی ہو گئی پھر کہہ دیا مولا مجھے محاف کر دے فرمایا یہ دنیا کا خوش نصیب انسان جس کی زبان ایک اللہ کی مغفرت مانگنے کے لیے مسلسل جاری رہے یہ دنیا کا خوش نصیب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن صحابی کہتے ہیں میں پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا صحابہ بیٹھے میرے آقا نے بات کی صحابہ نے سنی صحابہ بات کرتے میرے آقا کان سے سنتے اور زبان ہلا کر کچھ کہتے میں نے کان لگا کر سنا میرے آقا علیہ السلام کہنے لگے رب غفر لی وَتُبْ عَلَيَّا اِنَّكَ أَنْتَتَّوَّابُ الْغَفُورِ مولا مجھے محاف کر دے میری توبہ قبول کر لے میرے اوپر رحم کر دے میرے آقا ان کی بات سنتے اللہ سے محافی مانگتے بات سنتے محافی مانگتے میں نے گنا شروع کیا ہمارے وہ نبی جن کی آنکھ نے کبھی غلط نہیں دیکھا جن کے ہاتھ نے کبھی غلط نہیں پکڑا جن کی زبان نے کبھی غلط نہیں بولا جن کے دل نے کبھی غلط نہیں سوچا جن کے پاؤں کبھی غلط جگہ پہ چل کے نہیں گئے لیکن میرے آقا اس ایک مجلس میں بیٹھ کر اپنے رب سے سو مرتبہ محافی مانگ رہے تھے خوش نصیب جس کے نام عمال میں اللہ کی محافی کے کلمات زیادہ نکل آئے وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے خوش نصیب تیسرا خوش نصیب لی من شاغالہو عیبہو ان ایوب ناس جس کے اپنے عیب نے جس کی اپنی توجہ نے لوگوں کے عیب دیکھنے نہ دیئے خوش نصیب ہے وہ جو اپنے عیبوں کی طرف دیکھتا ہے اپنی کمیوں کی طرف دیکھتا ہے اپنی کتاہیوں کی طرف دیکھتا ہے یہ دنیا کا خوش نصیب ہے آج ہماری صورتحال یہ ہے آنکھ اٹھتی ہے تو غیر کی طرف زبان ہلتی ہے تو غیر کے بارے میں ہاتھ کا اشارہ ہوتا ہے تو غیر کے بارے میں اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا اس نے ایسا کیا میں نے یہ سنا میں نے یہ دیکھا یہ خوش نصیبی نہیں ہے دنیا کا خوش نصیب دنیا کو دیکھتا ہے فوراں اپنے بارے میں سوچتا ہے غلطی میری تو نہیں کمی میری تو نہیں کتاہی میری تو نہیں اگر میری غلطی ہے میں اپنے آپ کو سوار ہوں اگر اس کی غلطی ہے میرے اندر نہیں بھی ہے میں اللہ کا شکر ادا کروں جس کی قفیت یہ ہے کہ دنیا کے عہب تلاش نہ کرے اپنے عہبوں پر نظر رکھے یہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہمارے آقا علیہ السلام کی تربیت یہ ہے میرے آقا کی صیرت یہ ہے میرے پیغمبر کی صیرت کا مطالعہ کیجئے ہنین کا واقعہ میرے آقا جنگ ہنین میں پہنچے بارہ ہزار کے قریب مسلمان اس میں جمع تھے بڑا ازدہام تھا بڑا رش تھا ایک صحابی انہوں نے ایک جوتا پہنا اس جوتے کے نیچے لوہا لگایا اور وہ میدان میں چل رہے تھے حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے کیا دیکھا ایک دم سے تھوڑا سا دھکا لگا ان کا پاؤں میرے آقا کے پاؤں کے اوپر آیا ذرا تصور کیجئے گا ایک پاؤں اور اس کے اوپر جوتا اور اس کے نیچے لوہا اور ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام کا پاؤں جو ریشم سے دیادہ نرم تھا میرے حضور کے پاؤں پر آیا میرے آقا کو تکلیف ہوئی میرے آقا علیہ السلام نے بے ساختہ زور سے پیچھے کیا لقد آزیتانی ارے تو نے مجھے بڑی تکلیف دے دی ہے زور سے پیچھے کیا اب وہ پریشان ہوئے کہا مجھ سے غلطی ہوئی انہوں نے اپنے بہانے نہیں بنائے اپنے عذر پیش نہیں کیے وہ سوچ میں پڑ گئے مجھ سے غلطی ہو گئی اپنی غلطی کو تسلیم کرنے لگے اپنے عہب کو تسلیم کرنے لگے اپنی غلطی کے بارے میں سوچنے لگے مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی میرے پاؤں نے آقا کے پاؤں کو کچل دیا اس کے سامنے تو ان کا تو عدب کا احترام کا مقام یہ ہے اگر کوئی انسان انچی آواز سے بول دے اس کے نام اعمال ضائع ہو جاتے ہیں میرے پاؤں نے ان کے پاؤں کو کچل دیا کہتے وہ صحابی اس لشکر کے کنارے میں جا کر رونا شروع ہو گئے ساری رات گذر گئی وہ یہی سوچتے رہے ابھی وہی آئے گی میری نائکیوں کو برباد کر دیا جائے گا ابھی حکم آئے گا میری زندگی تباہ ہو جائے گی میں نے ان کی آپ کو تکلیف دی ابھی ساری رات اسی پریشانی میں گزرے اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنے عہب کو تلاز کرتے ہوئے اپنی کتاہی کی طرف نظر دڑاتے ہوئے فجر کی آزان ہوئی میرے آقا نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد کہا اس آدمی کو بلایا جائے جس نے میرے پاؤں پہ پاؤں دیا تھا ایک بلانے والا گیا جا کر بلانے کا اعلان کرتا ہے کہا ہے وہ جس کا پاؤں میرے آقا کے پاؤں پہ آیا تھا اس نے جب آواز سنی کہنے لگا ہو گیا میرا کام اکتر آئی میرے بارے میں کوئی آئید آ گیا میرے بارے میں کوئی حکم اب میری تباہی کا اعلان میرے آقا نے جب بلایا تھا آنا تو ضرور تھا گردن جھک گئی پاؤں بوجل ہو گئے جسم تھر تھر کانپنے لگا چہرہ جھک گیا بوجل قدموں سے آپ کے پاس آئے آ کر کہا آقا میں وہ انسان ہوں جس کا پاؤں آپ کے پاؤں پہ آیا تھا آپ نے فرمایا میں نے تمہیں پیچھے کیا تھا زور سے پیچھے کیا تھا جی ہاں آپ نے مجھے پیچھے کیا تھا اور آپ کا حق تھا ذرا غور کیجئے خوش نصیب انسان کون ہے کعبے کے رب کی قسم اس جملے پہ ذرا غور کرنا میرے آقا نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا اے میرے صحابی میں ساری رات پریشان رہا کہ تیری تو غلطی نہیں تھی تیرا تو اچانک پاؤں میرے پاؤں پہ آیا سائد میں نے تجھے زور سے پیچھے کیا تمہیں بڑی تکلیف پہنچی ہوگی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات پریشان رہا یہ اسی دنبیاں مجھ سے لے کر میں محمد کو محاف کر دے صلی اللہ علیہ وسلم ادھر میرے آقا ساری رات اپنے بارے میں سوچتے رہے ادھر وہ اپنے بارے میں سوچتا رہا اللہ کی قسم اگر میرے آقا ایک مسکراہٹی دے دیتے ان کے لیے دنیا و معافیہ سے بہتر تھا اگر میرے آقا ایک خوشی کا کلمہ کہہ دیتے ان کے لیے دنیا و معافیہ سے بہتر تھا لیکن آقا نے ان کو اسی دنبیاں دے کر یہ سمجھا کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے اور وہ سمجھ رہے غلطی مجھ سے ہوئی ہے خوش نصیب وہ ہے جس نے دنیا کی غلطیاں نکالنے کے بجائے اپنے اوپر غور کیا اپنے بارے میں سوچا یہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے توبہ لمن مانا کا لسانہ خوش نصیب وہ ہے جس کی یہ چھپی ہوئی زبان اس کی ملکیت میں آ جائے اس کے کنٹرول میں آ جائے اس کے اختیار میں آ جائے اس کی مرضی کے بغیر نہ بولے یہ دنیا کا خوش نصیب انسان جس کی زبان اس کے کنٹرول میں ہے جس نے اپنی زبان کو اپنی ملکیت بنا لیا یہ دنیا کا خوش نصیب انسان میرے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آ کر کہنے لگے من نجاتو یا رسول اللہ اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام روضے قیامت سے بڑا ڈھر آتا ہے آپ سے ہم نے سنا ہے میرے رب کو بڑا غصہ آ جائے گا اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں آیا قوم نو پہ طفان آیا لیکن غصے کی وہ کیفیت نہیں تھی قوم نوت پر پتھر برسے لیکن وہ کیفیت نہیں تھی قوم موسیٰ کو غرق کیا گیا لیکن میرے رب کے غصے کی وہ کیفیت نہیں تھی جو روضے قیامت اللہ کے غصے کی کیفیت ہوگی آقا میں وہاں نجات پا کے خوش نصیب کیسے ہو سکتا ہوں فرمایا املک علیہ السلام میرے صحابی اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لینا تو ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے گا جو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لیں گے اب یہ کیسے کنٹرول میں روضہ رکھے غیبت نہ کرنا خوش نصیب روضہ رکھا ہے جھوٹ نہ بولے خوش نصیب روضہ رکھا ہے وعدہ نہ توڑے خوش نصیب روضہ رکھا ہے گانے نہ گائے خوش نصیب روضہ رکھا ہے چغلیاں نہ کھائے خوش نصیب روضہ رکھا ہے لڑائی جگڑے نہ کرے دنیا کا خوش نصیب جس نے اپنی مذبان کی ملکیت اختیار کر لی وہ دنیا کا خوش نصیب خوش نصیب ہے وہ جس کا فارغ وقت اپنے گھر میں گزرے آج ہماری قفیت یہ ہے تھوڑا سا وقت فارغ ملا پارک میں چلے گئے بازار میں چلے گئے چوک میں چلے گئے چراہے میں کھڑے ہو گئے کسی تھڑے پر بیٹھ گئے کیا ہے وقت فارغ تھا میں باہر نکل آیا آنکھیں غلط دیکھنے لگی کان غلط سننے لگے زبان غلط بولنے لگی بدنصیبی آگئی خوش نصیب جس کا وقت فارغ وقت اپنے گھر میں گزرے آنکھوں کی حیاء ہوگی کانوں کی حیاء ہوگی زبان کی فعدت ہوگی اولاد کی تربیت ہوگی میرے آقا کہتے ہیں یہ دنیا کا خوش نصیب انسان وَتُوبَا لِمَنْ بَكَا أَلَا خَطِئَتِهِ خوش نصیب جس سے غلطی ہوگئی کمی ہوگئی نافرمانی ہوگئی آنکھ نے غلط دیکھ لیا زبان نے غلط بول لیا کانوں نے غلط سن لیا دل نے غلط سوچ لیا ہاتھ میں غلط تول دیا لیکن اس کو اب غلطی کا احساس ہوا وَبَكَا أَلَا خَطِئَتِهِ اپنی غلطی کو یاد کیا اکیلا بیٹھا رونے لگا فرمایا دنیا کا خوش نصیب جس کو اپنی غلطی پہ رونا آیا دنیا روتی ہے اولاد کے جانے پہ دنیا روتی ہے والدین کے جانے پہ دنیا روتی ہے مال کے خسارے پہ دنیا جد روتی ہے دنیا کے جانے پہ دنیا روتی ہے دنیا کی سکست پہ یہ روتا تھا اپنے گناہوں کی برا سے مولا میں تیرا گناہگار بندہ میں تیرا خطاکار بندہ میں تیرا سیاہ کار بندہ میں روز قیامت تیرا سامنا کیسے کروں گا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَحَن نَفْسَانِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَى خُسْنَصِیب جس کو رب کا خوف مل گیا اپنے گناہوں پر رونے لگا لَنْ يَلِي جَنَّارَ رَجُلُن بَقَامٍ خَسْيَتِ اللَّهِ روزِ قیامت آئے گا مدانِ محصر سجے گا ساری دنیا آئے گی یہ انسان دنیا میں اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کر رو رہا تھا اس کو اپنے اس رونے کی اہمیت کا پتا نہیں تھا لیکن جب روزِ قیامت ہوگا میرے رب کہیں گے بندے آجا یا رب میں ہاں تو آجا مولا کہا ادھر دیکھ یہ میرا عرش ہے اس پر میں ہوں اس کے نیچے آجا مولا کہا میں کہا توں کہا میں کہا تیرا عرش ہاں بندے لیکن تو خوش نصیب ہے دنیا میں تیری آنکھوں سے چار آنسو میرے ڈر کی وجہ سے نکلے تھے توبا لمن بکا علا خطیعت ہی وراجو لن ذاکار اللہ خالیاں ففادت اینا دنیا کا خوش نصیب جس کی آنکھوں سے آنسو دنیا کے لئے نہیں اپنے رب کے خوف سے نکلائے یہ دنیا کا خوش نصیب دنیا کا خوش نصیب میرے آقا نے کہا ایک گوالا ایک گائیں بیس بکری کا دودھ دونے والا اپنی گائیں بیس بکری کا دودھ دوئے جس سراغ سے وہ دودھ نکلائے ساری دنیا مل کر اس سراغ سے وہ دودھ واپس نہیں بیش سکتی جس طرح نکلا ہوا دودھ اس سراغ سے واپس نہیں جائے گا اسی طرح جو اللہ سے در کے رو پڑا یہ جہنم میں نہیں جائے گا یہ دنیا کا خوش نصیب دنیا کا خصادت من دنیا کا خوش نصیب انسان ہے جس کی آنکھیں اللہ کے خوف سے بیع پڑے اس کے لئے جہنم کی آگ حرام یہ دنیا کا خوش نصیب انسان دنیا کا خوش نصیب انسان وہ بھی ہے کہ جس کی زندگی میں اس کو بڑے والدین ملے اور اس نے اپنے بڑے والدین کی خدمت کر لی توبہ لیمم برہ والدین آج کتنی اولادیں ہیں جو اپنے والدین کے سامنے کھڑی اڑاتی ہیں آج کتنی اولادیں ہیں جو اپنے والدین کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کر دیتی ہیں آج کتنی اولادیں ہیں جو اپنے والدین کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھا دیتی ہیں آج کتنی اولادیں ہیں جو اپنے والدین کی بات کا انکار کرتی ہیں بدنصیب دنیا کے بدنصیب لیکن خوش نصیب وہ ہے جس نے اپنی خواہشوں کو نہیں دیکھا اپنی چاہتوں کو نہیں دیکھا اپنی مرضیوں کو نہیں دیکھا اپنی باتوں کو نہیں دیکھا اپنی میں کو نہیں دیکھا توبہ لیمن برہ والدئی جس نے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا والدین بڑے تھے یا ان سے اس نے سلوک کرنا لگا والدین سخت تھے یا ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے لگا والدین کمزور تھے یا ان سے اس نے سلوک کرنے لگا والدین کی کمیاں کتاہیاں تھی یا ان سے اس نے سلوک کرنے لگا اس نے دنیا کی پرواہ نہیں کی دنیا کے تانوں کی پرواہ نہیں کی ساری دنیا کے سامنے اپنے والدین کی جڑکیں کھانے کے باوجود بھی یہ ان کا تابعہ دار رہا یہ دنیا کا خوش نصیب اس نے دنیا کے سٹیٹس کو نہیں دیکھا دنیا کے اندر اپنی عزتوں کو نہیں دیکھا اس نے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا یہ دنیا کا خوش نصیب کو نہیں جانتا ایک ایسی حسنی کو جس کو بیرے آقا نے مانگ کر لیا تھا جس کا نام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ تھا آج آنکھیں ترس گئیں اس جیسے سپاہ سلاحر کو دیکھنے کے لیے آج ہماری آوازیں اس کو بلاتے بلاتے تھک گئیں مولا آج پھر اس امت کو اس عمر جیسا ایک خلیفہ دے دے جو مسلمانوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہو جائے آج فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے مولا ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ انہوں اور دے دینا میرے آقا علیہ السلام مکہ کی وادی میں مانگ رہے تھے میرے آقا کہہ رہے تھے اللہ اسلام کو تیری مدد کی ضرورت ہے تیری مدد بندوں کے ذریعے سے آتی ہے عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن حشام دے دے میرے اللہ کی پسند عمر ابن خطاب تھے میرے اللہ نے دیئے میں نے تاریخ میں میں نے قرآن میں میں نے حدیث میں صرف ایک انسان ایسا پڑا ہے جس راستے سے چلے شیطان اس کا راستہ چھوڑ جائے انسانی تاریخ میں صرف ایک وہ تھا جس کو میرے اللہ نے اس طرح بھیجا کہ وہ چلے زمین پر اور شیطان اس کا راستہ بدل دے کہے زمین پر آسمان سے وحی کا نزول ہو جائے میرے آقا کے سسر میرے آقا کی مراد میرے آقا کے دین کے سپاہی مسلمانوں کے خلیفہ بائیس لاکھ مربع میل کے حکمران کیسروں کسرہ ان کے نام سے ڈرے لیکن کہا عمر چلے مقام اپنی جگہ تیرا مرتبہ اپنی جگہ تیری فضیلت اپنی جگہ تیری مرتبت اپنی جگہ لیکن بات یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ اگر تیری ملاقات اویس کرنی سے ہو جائے تو اپنے حق میں اس سے دعا مگوا لینا کہا عمر رضی اللہ عنہ کہا اویس کرنی رضا رحمہ اللہ عمر ابن خطاب میرے آقا کی پسند میرے نبی کی مراد عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جن کے مشوروں پر آسمان کے قرآن بھی اترائے میرے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ صحابی لیکن اویس بن عامر تابی لیکن آر یہ سلسلہ بدل گیا کہا عمر اگر اویس مل جائے نہ اس سے اپنے حق میں دعا کروالے نہ آقا میں فرمایا ہاں عمر اویس ایسے ہیں جب اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں لب ہلتے ہیں آسمان والا کبھی ان کی بات کو رد نہیں کرتا ہے کہا آقا وجہ کیا ہے کہا یمن کا رہنے والا یمن میں رہنے والا اے پیغمبر علیہ السلام وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا یمن میں رہنے والا آپ کا ایک چاہنے والا آپ کے اوپر ایمان لانے والا اس کا دی تڑپتا ہے دل تڑپتا ہے آپ کے دیدار کے لیے آپ کے پیچھے نمازوں کے لیے مدینے میں حاضری کے لیے لیکن اپنی بڑی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ مدینے میں نہیں آسکا اپنی بڑی ماں کی خدمت کی وجہ سے آقا آپ کے چہرے کا دیدار نہیں کرسکا اپنی بڑی ماں کی خدمت کی وجہ سے آقا مدینہ میں حاضری نہیں لگوا سکا آپ کے پیچھے نماز کی لذت نہیں لے سکا لیکن اپنی ماں کا تابعہ دار اپنی ماں کا فرما بردار اپنی ماں کا خدمت گزار اپنی ماں سے محبت کرنے والا میرے اللہ کے ہاں اتنا خوش نصیب ہے لو اقسم علی اللہ لعبرہو میرے رب کو وہ جو کہتا جاتا ہے آسمان والا اس کی دعاوں کو قبول کرتا جاتا ہے میرے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے پاس مجاہدین کے کافلے آتے یمن سے ایک مجاہدوں کا کافلہ آیا آپ نے پوچھا کیا تمہارے اندر عویس بن عامر ہے انہوں نے کہا جی ہاں ہے کہا بلایا جائے کہا تم عویس بن عامر ہو کہا جی ہاں تیرے والد کا نام عامر ہے جی ہاں تیرا قبیلہ عزد ہے جی ہاں تمہارا بڑا خاندان کرن ہے جی ہاں تیرے جسم پہ پھل بہری تھی جی ہاں ساری ختم ہو گئی جی ہاں ابھی ایک درہم کے برابر باقی ہے جی ہاں تیری والدہ زندہ ہے جی ہاں فرمایا پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا عمر کے حق میں دعا مانگ دے اے امیر المومنین کہا آپ کہا میں آپ خلیفہ میں رعایا آپ صحابی میں تابی آپ مراد رسول میں عام انسان آپ کے حق میں میں دعا کروں فرمایا تمہیں نہیں پتا تم یمن میں اپنے گھر میں تھے لیکن تیرے تذکرے آسمان والا رب آسمان پہ کر رہا تھا جبرین زمین پہ سنا رہے تھے آقا ہمیں بتا رہے تھے میرے آقا نے کہا تھا اگر اوویس مل جائے وہ اپنی ماں کا تابیادار اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ اس کی دعاوں کو کبھی رد نہیں کرتا ہے خوش نصیب جس نے اپنے والدین کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کر لیا کہ میرا مالک کہتے ہیں بندے اب تم مانگتا جا میں تمہیں عطا کرتا جالا جاتا دنیا کا خوش نصیب جس انسان نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے وقف کر دیا یہ دنیا کا خوش نصیب انسان جس نے اپنی جان اپنا مال اپنی عزت اسلام کے لیے وقف کر دی میرے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں دنیا کا وہ خوش نصیب انسان جس نے اپنے آپ کو ہر وقت دین کے لیے وقف کر دیا اگر اس کا سپاہ سلہار کہتا ہے اگلے دستے میں شامل ہو جا وہ اپنی گوڑے کی لگام پکڑ کے اگلے دستے میں چلا جاتا ہے اگر اس کا سپاہ سلہار کہتا ہے سب سے پیچھے سمان اٹھانے میں لگ جا وہ سمان اٹھانے لگ جاتا ہے اگر اس کا سپاہ سلہار کہتا ہے رات کی طریقی میں دشمن سے حفاظت کے لیے مسلمانوں کا پہرہ دے مسلمانوں کا پہرہ دینے کے لیے لگ جاتا ہے میرے آقا کہتے ہیں کعبے کے رب کی قسم جو ہر وقت جہاد کے لیے تیار ہے یہ دنیا کا خس نصیب انسان ہے کاس آج ہم اور ہماری اولادیں ہمارے حکمران ہمارے بڑے بھی ان خس نصیبوں میں سامن ہو جائیں آج مسلمان حکمران کاس کہ جہاد کے لیے تیار ہو جائیں کعبے کے رب کی قسم دنیا سمجھتی ہے یہ دنیا میں چودراتے خس نصیبی ہے نہیں میرے بھائیو یہ خس نصیبی نہیں ہے دنیا سمجھتی ہے یہ دنیا کی جائداد خس نصیبی ہے نہیں یہ خس نصیبی نہیں اصل خس نصیبی شہادت کے میدان میں اصل خس نصیبی جہاد کے میدان میں ہے میرے آقا علیہ السلام اہد کے میدان میں ایک صحابی کو کہا آواز لگاؤ وَسَارِئُوا الٰمَغْفِرَةٍ مِن رَبِّكُم وَجَنَّتٍ اَرْضُ حَسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِید عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ نو ذرا غور سے دیکھئے گا اس طرح کمیز ہے یہاں خجوریں ہیں خجور کھارے تھے کان میں آباد پڑی ذرا جلدی چلو جنت کی طرف آپ نے چہرے کو موڑا آقا جنت میں خجوریں ملیں گی فرمایا ملیں گی فوراں اپنے ہاتھوں کو چھوڑا خجوروں کو گرایا تلوار کو میان سے نکالا اور اس کے دستے کو زمین پہ چھوڑا میں نے کون سا دوبارہ اس کو بند کرنا ہے تلوار کو لیا دشمن کی سبوں میں پہنچے دشمن سے ٹکرائے ان کو جہنم واصل کیا شہادت پا کے خوش نصیب بن گئے میرے آقا نے کہا اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں میرا عمیر جنت میں پہنچ کے وہاں کی خجوروں کو کھا رہا ہے یہ دنیا کا خوش نصیب انسان جنگ احد ختم ہوئی ایک عورت آئی آقا مجھے پتا ہے آپ کی شریعت میں آپ کے اسلام میں آپ کے دین اور قانون میں سہید کو غسل نہیں دیا جاتا اسی خون کے اندر انہی کپڑوں کے اندر اسی طرح لطپت اس کو دفن کر دیا جاتا ہے لیکن آٹھ ذرا قنون بدل لینا میرے خاون کو آپ غسل دے دینا فرمایا وہ کیوں دے کہا آٹھ میری اور اس کی زندگی کی شادی کی پہلی رات تھی وہ میرے قریب تھا آپ نے آواز لگائی اس نے فورا اپنے آپ کو جہاد کے میدان میں اتار دیا ابھی پہنچائی تھا کہ جہاد شروع مجھے پتا چلا ہے وہ سہادت پا کے جنت میں پہنچ چکا ہے آقا ابھی اس کے اوپر غسل فرض تھا باقیوں پر غسل فرض نہیں ہوتا آپ شہیدوں کو غسل نہیں دیتے لیکن اس کے اندر جہاد کا جذبہ اتنا تھا پہنی رات کی دلہن کا پیار قربان کر دیا آقا اتنی دیر بھی نہیں ٹھہرے کہ غسل کر لیتے جہاد کے میدان میں اتر گئے اس کو ذرا غسل تو دے دینا میرے آقا نے صحابہ سے کہا ذرا حضرت ہنزلہ کی مید کو تلاش تو دائیں دیکھا بائیں دیکھا آگے دیکھا پیچھے دیکھا پورے میدان میں ان کی مید نہیں مل سکی ابھی ذرا جمع ہوئے تو آسمان سے مید آ رہی تھی خوب پانی کے کترات ٹپک رہے تھے میرے آقا کہنے لگے خس نصیب تمہیں کیا بتا اس کی شہادت میرے رب کو کتنی قبول ہوئی اللہ نے اپنے فرستوں سے کہا فرستو ہنزلہ آ گیا ہے اس کو تم نے آسمانوں پہ حسل دے کہ میرے پاس بیجنا ہے دنیا کے خوش نصیب اللہ کی قسم آج فلسطین کے بچے خوش نصیب ہیں اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے وہاں کے بچے وہاں کی مائیں وہاں کے بیٹے وہاں کے بہادر وہاں کے بوڑے وہ خوش نصیب اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکے امتحان تمہارا ہے امتحان ہمارا ہے امتحان ہمارے حکمرانوں کا ہے امتحان ہمارے بڑوں کا ہے اگر ہم بھی جہاد کے لیے تیار ہوئے تو دنیا کے خوش نصیب اور اگر ہمیں اپنی اولادیں اپنے والدین اپنے مال و دولت اپنے گھر بار اپنے رشتہ دار اپنی تجارت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ پسند ہوئے تو دنیا کے بدنصیب انسان بن جائے خوش نصیب ہے وہ الغرض جس کی ساری زندگی اسلام کے مطابق گزر گئی دنیا نے تانے دیئے اس نے پرواہ نہیں کی دنیا نے باتیں کی اس نے پرواہ نہیں کی دنیا نے داڑی پہ اتراز کیے اس نے کہا مجھے تمہارے اسٹیٹس کی ضرورت نہیں میری بہن بیٹی نے اپنا پردہ ابایاں پہنا دنیا نے اس کو پرانے رواج کہا اس نے اس کی پرواہ نہیں کی پھر خوش نصیبی ایسے ہے جب آخری وقت آتا ہے انہ الذین قالو ربناللہ سم استقامو تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافو ولا تہزانو وابشیرو بالجنہ اللہ تی کنتن توادون نہنو اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الاخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِي انفسکم وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْدَعُونَ نُوزُ لَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ دنیا کا خوش نصیب جس نے اپنے آپ کو دنیا کے سٹیٹسوں سے نکال کر دنیا کی رنگینیوں سے نکال کر دنیا کی چاچنیوں سے نکال کر اسلام کے اوپر استقامت اختیار کر کے آخری وقت آیا سفید رنگ کے فرستے آئے خوش نصیب آ کر پیس بیٹھے یہ خوش نصیب انہوں نے کہا یا ایت ہاں نفس المطمئنہ ارجعی الٰ رب کی راضیت مرضیہ آجا ساری زندگی تو اس پہ راضی اب وہ تیرے اوپر راضی تیرا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے جب یہ روح نکلے گی یہ دنیا کی خوش نصیب روح جس کو آ کر فرستے سلام کرے جس کے سامنے آ کر اللہ کا پیغام دے جنت کی خوش خبری دے ہمیشہ کی نعمتوں کا پیغام سنائے دنیا کا خوش نصیب اس کے پاس دنیا تھی یا نہیں تھی اللہ کی قسم اللہ کا سلام اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے پھر جب وہ اپنی قبر میں جائے گا دنیا کا خوش نصیب من ربو کا ربی اللہ من نبیوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما دینو کا تیرا دین کیا تھا میں یہودیوں سے پیار نہیں کرتا تھا میں عیسائیوں سے پیار نہیں کرتا تھا میرے گھر میں ہندو کی رسمیں نہیں ہوتی تھی میرے گھر میں یہودیوں کی رسمیں نہیں ہوتی تھی میرے گھروں میں سال گرائیں نہیں ہوتی تھی میرے گھروں میں دنیا کے تہوار نہیں چلتے تھے دینی الاسلام میرا دین اسلام تھا خوش نصیب کہا جائے گا نم کا نعمت الاروز سو جا جیسے پہلے دن کی دلہنس ہوتی ہے جب روز قیامت اٹھے گا ساری دنیا اٹھے گی لیکن یہ ایسا اٹھے گا کہ اس کے لئے سواریاں تیار کھڑی ہوں گی وہاں ان کا نور یومتر المومنین والمومنات یسعا نوروہم بین آئیدیہم و بی ایمانہم یکولونا ربنا اتمم لنا نورنا و اغفر لنا انکا علا کلی شیئن قدیر ان کا نور ان کے آگے ادھائے ہوگا اپنی سواریوں پر بیٹھ کے میدانِ محسر میں پہنچ جائیں گے جب میدانِ محسر میں پہنچیں گے خوش نصیب کہ وہاں میرے آقا حوضے کوسر پر کھڑے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے دنیا کا خوش نصیب منشاریب آہدان منشاریب شارباتان لم یزمہ آبادہ جس نے ایک مرتبہ پی لیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی وہ دنیا کا خوش نصیب جن کو حوضے کوسر سے پینا نصیب ہوگا اب پوری دنیا میدانِ محسر میں بغیر سائے کے کھڑے ہوں گے لیکن دنیا کے خوش نصیب دنیا کے خوش نصیب دنیا کے خوش نصیب زلال مومن فی صدقاتی ہی مومن دنیا میں پیسہ ملا دنیا میں مال ملا دنیا میں پیسہ آیا اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا مساجد میں دیا مدارس میں دیا غریبوں کو دیا فقیروں کو دیا یتیبوں کو دیا مساکین کو دیا جہاد میں دیا مسجد الفلا کے اندر دیا الفلا کمیونی سینٹرز کے اندر دیا اللہ کی قصب دنیا کا خوش نصیب میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں جس نے آج دنیا کے اندر ایک مسجد بنا دی ایک مسجد بنا دی اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرے گا دنیا کا وہ خوش نصیب جس کے پاس پیسہ آیا اس نے جنت کا محل تیار کروا لیا لازم نہیں تھا کہ لاکھوں ہوتے تب بھی جنت کا گھر بنتا لازم نہیں تھا کروڑوں ہوتے تب بھی جنت کا گھر ملتا اس کے لیے تو یہی تھا میرے آقا کہتے ہیں خوش نصیب جس نے دنیا میں ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر چھے انچ کا اللہ کا گھر بنا دیا یارب تیرا گھر چھے انچ میں کیسے بن سکے گا وہ تو کھلونا ہی بنے گا اے بندے تو ایک انٹ بھی اپنے مال سے اللہ کے راستے میں دے دے تو دنیا کا خوش نصیب بن جاؤ آج دنیا کے خوش نصیب جیسے میرے بھائی کہہ رہے تھے مسجد الفلاہ ادھارہ الفلاہ جڑ جاؤ اس کے ساتھ دنیا کے خوش نصیب بن جاؤ گے جتنی جتنی طاقت ہے اس سے جڑ جاؤ دنیا اور آخرت میں کامیاب خوش نصیب بن جاؤ گے ذل المومن صدقاتہو یوم القیامہ روز قیامت بڑے بڑے بادشاہ بڑے بڑے وزیر بڑے بڑے چودری بڑے بڑے سردار بڑے بڑے مالدار اس کے سروں پہ سایا نہیں ہوگا لیکن یہ غریب اس نے تھوڑے سے پیسے مسجد الفلاہ میں دیئے صدقہ دیا قبول ہو گیا میرے اللہ اس کے اوپر اپنا اس صدقے کا سایا کر دیں گے صدقے کا سایا دنیا کا خوش نصیب پھر ایسا بھی ہوگا جس نے وہاں دیا لیکن اپنا نام نہیں لیا وہاں اپنی چودرات نہیں دی وہاں اپنے نام کی سلیٹے اور پلیٹے نہیں لگائیں واراجولون تصدقہ بے صادقاتین فاقفاہا حتی اللہ تعالیٰ ما شمالو ما تنفق یمینو خوش نصیب وہ ہے جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے دیا بھائیں کو پتا نہیں چلا میرے اللہ کہیں گے بندے آجا آئی تُو میرے عرش کے سائے کے نیچے آجا مولا میں ہاں تُو اللہ میری یہ کہاں ہو کار ہاں بندے تیری جیب سے نکلے ہوئے ایک سو کے نوٹ نے تمہیں اللہ کے عرش کا حقدار بنا دیا اس کے سائے میں لاتے کھڑا کر دیا مولا صرف ایک سو ہاں بندے اصل بات سو کی نہیں تُو نے دائیں سے ایسے چھپا کر دیا بائیں کو پتا نہیں چلا تیرے یہ صدقے کا اخلاص تھا اللہ نے تمہیں اپنے عرش کا سایہ دے دیا خوشنصیب الامام العادل وہ چودری وہ سردار وہ قاضی وہ جج وہ بڑا جو حق کے مطابق فیصلہ کرے خوشنصیب شابن نشا فی عبادت اللہ وہ جوان پیٹے وہ جوان پیٹیاں وہ جوان پہنے وہ جوان بھائی جن کی جوانی خراب نہ ہوئی خوشنصیب جن کی جوانی فیس بک کی رنگینیوں میں نہ رنگی گئی جن کی جوانی شیطان کے ہتھے نہ چڑی جن کی جوانی میں ماتھے پہ محراب بن گئے خوشنصیب وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی تابع داری میں گزری میرا رب کہے گا بندے آجا میرے عرش کے سائے کے نیچے آجا مالکہ میں ہاں تُو اللہ کیسے بندے تُو نے اپنی جوانی میں جوانی کو سنبھال لیا اپنی جوانی کو مستانی نہیں بنایا تھا تُو نے اپنی جوانی کو میری عبادت میں لگایا آج میں تُو میں اپنے عرش کا سایا دے دوں گا وراجلالی تَحَابَا فِي اللَّهِ اِتَّمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ خوشنصیب جن کی آپس کی دوستیاں صرف ایک اللہ کی خاطر ہیں جن کی آپس کی دوستیاں فیس بک کی دوستیاں نہیں جن کی آپس کی دوستیاں شیطانی دوستیاں نہیں جن کی آپس کی دوستیاں شیطان کی رضا والی نہیں وراجلالی تَحَابَا فِي اللَّهِ میرے اللہ کہیں گے تم دونوں آجاؤ میرے عرش کے نیچے کعبے کے رب کی قسم دنیا کی ساری تھنڈ کے دنیا کے سارے چلر دنیا کے سارے ایسی دنیا کے سارے لطف دنیا کے سارے مزے ایک طرف کٹھے کر لو وہ مزا کیا ہوگا وہ لطف کیا ہوگا وہ سکون کیا ہوگا وہ تھنڈ کیا ہوگی کہ جس عرش کے اوپر عرش کا رب بیٹھا ہو اس عرش کے نیچے تجھے اور مجھے جگہ مل جائے اس عرش کے نیچے جگہ ملنے کے لیے بندو آ جاؤ اللہ ہم فرمایا ہاں مولا کیسے کہا تمہاری دنیا میں دوستی صرف اس وجہ سے تھی میں نے دیکھا یہ تحجد پڑتا ہے میرا اس سے پیار ہے میں نے دیکھا یہ اللہ کے سامنے گرگڑاتا ہے مجھے اس سے محبت ہے میں نے دیکھا اس کا جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو آنکھیں برستی ہیں مجھے اس سے پیار ہے دنیا کا کوئی مفاد نہیں تھا دنیا کی کوئی لالت نہیں تھی دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے پیار تھا میرا رب کے گیا جا تو دنیا کا خوش نصیب میں تمہیں اپنے عرش کا ساہہ دیتا ہوں خوش نصیب جس نے خود قرآن پڑھا یا اپنے بچے کو قرآن پڑھایا آج دنیا سمجھتی ہے میرا بیٹا ڈکٹر بن جائے بڑا خوش نصیب انجینئر بن گیا میں بڑا خوش نصیب میرا بیٹا قاضی اور جج بن گیا میں بڑا خوش نصیب اللہ کی قسم نہیں جس نے اپنے بیٹے کو دین پڑھایا قرآن پڑھایا شریعت پڑھائی قرآن کا حافظ بنایا یہ دنیا کا خوش نصیب روز قیامت بلایا جائے گا تو حافظ قرآن کا بھاپ ہے نا جی اللہ جی میں اس کا بھاپ ہوں کہا جائے گا لاؤ جنت سے ریشمی لباس کا ہلا لاؤ سرداروں کو نہیں چودریوں کو نہیں مالداروں کو نہیں باساوں کو نہیں اس حافظ قرآن کے والد کو جنت میں جانے سے پہلے جنت کا لباس دے دو یہ دنیا کا خوش نصیب اور بھی بڑے خوش نصیب بالآخر بات یہ ہے فَمَنْ زُحْزِعَانِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْفَازِ اصل خوش نصیبی یہ ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ خوش نصیب ہے وہی کامیاب و کامران ہے اللہم انا نسألوك الجنت الفردوس اللہم انا نسألوك الجنت الفردوس اللہم انا نسألوك الجنت الفردوس اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا على الاسلام وَتَوَفَّنا على الْایمان فَاتِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ انتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا والحکن بالصالحین سبحان ربک رب العزت اما یسفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ